اسلام علیکم ویلکم ٹو ایڈکیشن انسائٹس پاکستان یوٹیب چینل اس چینل پر ہم لوگ کریئر گایڈنس اور فیلیمز کے بارے میں بتائیں گے مسکنسپشن ضرور کریں گے کچھ پریسٹیجیس ایڈکیشن انسٹیٹیوشن کے بارے میں ہم آپ کو گائیڈ کریں گے ان کے ایڈمیشن بغیرہ کے بارے میں تو آج برینڈائی ایویس کے ہم لوگ بات کرنے ہیں بہرے کوئیچ کارساز کے بارے میں انٹرڈکشن کی طور پر میں آپ کو پتا چلوں کہ پاکستان نیوی پاکستان آرمی اور پاکستان ائر فورس یہ تین ایسی فورسز ہیں جو پاکستان میں ٹاپ کی فورسز ہیں جو اپنے ریسپیکٹیولی کالجز اور سکول رکھتے ہیں جو اپنے ان کے سرویس پرسنل ہیں ان کے بچوں کے لیے ان کی فیملیز کے لیے بہریہ کارساز پاکستان نیوی کی طرف سے سٹیبلش کیا گیا نینٹین نینٹی فائیو میں ایک سب سے ریپوٹیبل سب سے پریسٹیجیس ایڈکیشن سٹیٹوٹ ہے کمائن اگر بات کیا جائے ان ساری فورسز کے کالجز کے رینکی میں اگر بات کی جائے تو ٹاپ ون ٹاپ ٹو میں بہریہ کارساز ہمیشہ آتا ہے تب ہی ہمارا اس پہ فوکس تھا کہ ہم لوگ بہریہ کارساز کے بارے میں بتائیں کہ بہریہ کارساز ایک کیسا سکول ہے کیسا کالج ہے اور اس میں آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے کہ ہر چیز جو ہے وہ انٹرینٹ سے مل جائے گی لیکن اس کا اندر اس کی سچائی ہر ایڈکیشن سٹیٹوٹ کی کہ وہاں پر آنے کا فائدہ ہے یا نہیں ہے سننونون ٹھپ بوئیس خانب کی اگرہ کارڈھا یا نہیںHyٹرینٹ سائنس میں خل چکے انجانس domains جو کہ آفٹرونرن اندر مارننگ شیفڈ اے لیے girls wing جو ہے وہ separate ہوتے ہیں مطلب کہ کوئی بھی co-education کا concept یہاں پہ نہیں ہے pre-medical can only be opted if the candidate has passed matric o level with biology اگر matric میں candidate نے biology پڑی ہے اگر o levels میں biology پڑی ہے تو تب ہی وہ pre-medical لے سکتا ہے otherwise he can't opt pre-medical اگر وہ اس نے کمیوٹر سے پڑھا ہے جو بھی الگ الگ fields ہیں اس سے وہ پڑھ کر رہا ہے صرف bio والوں کو ہی pre-medical لینے کی ایجاد ہے سیلینٹ فیچرز کے بعد کی جائے تو یہاں پر ان لوگوں نے بہت ہی اہم چیز متعارف پر آئی یہ بہت اہم آفر اور کافی موٹیویٹنگ ہے بچوں کے لئے scholarships equivalent to full tuition fee including admission fee awarded to top 10 students with at least 90% marks ان کی جو admission fee ہوتی ہے civilians کے لئے at least 50 to 60,000 تک چلے جاتی ہے اور جو کہ navy personal service personal کے لئے ہوتی ہے وہ at least 15 to 20,000 کے درمیان range کرتی ہے جو منذلی fees ہوتی ہے وہ ان کی 7,000 for civilian اور for army navy air force personal کے لئے 3000 to 4000 کے درمیان ہوتی ہے اس کے اندر آپ کو بتایا گیا ہے کہ آپ کی full scholarship دی جائے گی جو top 10 بچے ہیں جن کی 90% marks ہیں 90% پلس جن کی percentage جو آئی ہیں metric میں یا جو بھی test وغیرہ کے merit پر جو زیادہ اوپر آئے گا آپ کو بتاتا چلوں کہ ابھی سے یہ point clear کر لیں کہ بہریہ کالج کارساز میں specially 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 federal board والوں کو اور officers کے بچوں کو اور civilians جو ہوتے ہیں جس میں زیادہ بڑے rank والے ملک جن کے زیادہ اچھے income sources ہوتی ہیں جو زیادہ بڑے positions پر ہوتے ہیں ان کو بہت زیادہ prefer کیا جاتا ہے جن کی financial freedom بہت زیادہ ہوتی ہے تو یہ وہ علی بات نہیں ہے کہ بھئی یہ لوگ غریبوں کو یا بہت زیادہ نیچلے طبقے کو کچھ نہیں کرتے ان کو بھی کرتے ہیں لیکن ان کا میار فل میریٹ پر سسٹم بھی تر جاتا ہے کہ اگر وہ بچہ بہت زیادہ پڑھنے میں اچھا ہے تو اس سے morning اور afternoon وغیرہ میں ریکمنٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی ورنہ آفٹرون شفٹ میں ڈالتے ہیں جو نیچلہ طبقہ ہوتے ہیں اور جو morning شفٹ ہوتی ہے اس میں آفسرز اور ریفرل بورڈ والے ٹاپ سکورٹس کو ڈالا کرتے ہیں دوسری بات یہ کہ سیلنٹ فیچرز بتائے گیا ideal location, congenial environment and grand infrastructure ان کے ideal location نے کارساز کراچی بلکل اشارہ فیصل کے ساتھ ان کا پورا پینس کارساز پینس ہنی فساری پینس باد اور ان کے درمیان یہ بہرے کوئی کارساز بنا گیا ہے اور اس کے اندر کافی highly qualified teachers experience اور competent faculty ہوتی ہے جو کہ education standard کو بڑھانے میں مرد کرتی ہے تو یہ باتیں جو ہیں وہ بہرے کوئی کارساز کے بارے میں میں اب تک بتائی گئی باتیں سچ اور experience wise سب سے بہترین اور بہترین infrastructure بہترین education کے ساتھ سے میں آپ کو بتاؤں تو بہرے کوئی کارساز واقعے میں بہت اچھا کہو لیجے eligibility کی بات کی جائے تو metric of equivalent with 65 percentage marks in aggregate for all levels 70% marks metric میں اگر آپ کے 65% سے اباب آئے ہیں تب ہی آپ apply کر سکتے ہیں اگر آپ کے o levels میں 70% سے زیادہ marks ہیں تب آپ apply کر سکتے ہیں اگر o levels کے لیے 70% چاہیے at least اور metric 65% اگریگیٹ چاہیے at least دوسرا point انہوں نے بہت اہم بتایا گیا ہے کہ student pass sse in 2022 اور before will not be entertained مطلب کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جن کو جو ایک سال ضائع کر کے ایک سال repeat کر کے وہ پڑھے ہوتے ہیں تو ان کو بالکل بھی بہرے کوئی کارساز میں entertain نہیں کیا جائے گا کہ جو بچے ایک سال پہلے metric کر چکے ہیں وہ اب کئی اور سے آگے جیسے ہو جائے نا کچھ cases میں کہ آپ کسی کالج میں first year میں admission دے رہی ہوتے ہیں لیکن آپ due to some reason آپ fail کر لیتے ہو یا آپ repeat رہنا چاہتے ہو اور آپ دوسرے کالج میں admission لینے چاہتے ہو تو بہرے کالج میں صرف اسی سال کے 2023 کے pass outs کو ہی admission دیا جائے گا اس سے پہلے والے کسی بھی سال کے کسی بھی condition پہ admission نہیں دیا جائے گا تو یہ بات جو ہے وہ دیکھنے والی 65 percentage marks in class 9 in case result of class metric is awaited class 9 کے result دیکھا جائے گا اگر آپ کا metric result نہیں آیا کسی بھی board سے آپ تعلق رکھتے ہو اگر آپ کا metric result نہیں آیا تو آپ 9 کے result پہ جانچے جائیں گے then آپ کا فیصلہ جو ہے وہ metric result پہ کیا جائے گا اگر آپ کا admission ہو گیا اگر کم پچھنے جائے تو میں آپ کو نکالا بھی جا سکتا ہے یہ آپ کے یہ ان کے rules and policies میں آتا ہے admission will be granted provisionally and will be confirmed after having secured minimum 65 percentage marks in aggregation part one and part two board results وہی بات جو میں آپ کو ابھی بتائیں کہ board results جب جن کے awaited ہیں جن کی metric result نہیں آیا تھا ان کا جو admission ہو بھی گیا لیکن پھر بھی confirm نہیں ہوگا just because ان کے جو metric result aggregate result اب تک رہتا ہوگا تو وہ آنا لازم ہے اس کے علاوہ اگر کسی بچے کی کم پٹ سے نہیں جائے سوچ 5 percentage سے aggregate میں تو اس کو لوگ expel کر سکتے ہیں ان کا پورا right ہے کہ اسے نکال سکتے ہیں admission will be made purely on merit یہ بات تو ہے merit پر ہوتا ہے لیکن not every time کیونکہ sometimes ایسا feel ہوتا ہے کہ officers and civilians کا زیادہ criteria رکھتے ہیں جو کہ پرنے میں اچھے نہیں ہوتے average ہوتے ہیں جن کی 80 80 70 70 percent ہوتے ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتے ہیں کہ ان کو تھوڑا ignore کیا جاتے ہیں for registration please visit college accounts office along with marks sheet of class 9 sign or equivalent اب registration کے بات کر جائے ہیں سب سے important بات ہے آپ کو college آنا پڑے گا سب سے پہلی بات تو یہ کہ ان کی website تو ہے لیکن اس پر کوئی online form print کرنے کا یا وہاں پہ fill کرنے کا ایسا کوئی option ابھی تک نہیں ہے تو آپ کو بحرے college کارساز خود تشریف لانا پڑے گا یہاں پر آپ کو اپنا form لینا پڑے گا فارم لے کر آپ کو واپس گھر سے fill کر کے آنا پڑے گا آپ کا اپنی مارشٹ لے آئیے کا metric کی اور 9 مارشٹ لے کر آئیے کا اور اگر مارشٹ لے کر آئیے کا مارشٹ لے کر آئیے کا اور اگر مارشٹ لے کر آئیے کا مارشٹ تو وہ مارشٹ اپنے ساتھ لانی ہوگی اس کے بعد آپ کو واپس اپنے فارم سمیٹ کرانے بہت کارساز آنا پڑے گا اور یہاں پر آپ کو ایک رول نمبر سلپ دی جائے گی انٹی ٹیس کے لیے ڈیٹس جو یہاں پر بتائی گئی ہیں ریسٹریشن کمنسز 10 اپریل اس کے لیے بہت مشکلات ہوتی تھی تین اپریل سے ملک جو آج جگہ 9 اپریل ہے تو کل 10 اپریل سے یہ جائے گا اور 15 مہے تک مطلب پورا ڈیڑھ مہینہ اس کی جائے گی اور انٹرس ٹیس جو ہے وہ 28 سنڈے نائن پی ایس جو پاکستان نیوی سرویسز وغیرہ کے بچے ہیں ان کے لیے ریسٹریشن فارم کی فیز بھی زیرو ہے یا میرے خان سے شاہد سو رو پہ ہوتی ہے پھر شاہد زیرو ہوتی ہے جو سیویلین ہوتے ہیں ان کو فیز دینی پڑتی ہے شاہد سو رو پہ ہے یا ان سے زیادہ اگر آپ سیویلین ہیں تو تھوڑے بہت پیسے رکھیں گے جب میں کیونکہ ریسٹریشن فارم کے لیے شاہد پیسے لیں اور انٹرین ٹیسٹ انٹرین ٹیسٹ جو ہے وہ آپ کا ٹونٹی ایٹھ مائی کوہ کا سنڈے نائن پی ایسٹ یہ اس سب کی ڈیٹیلز آپ کو بتا دی جائے گی اس کے آپ کے ان کے فیس بک پیج پر میڈیا سائٹی جو بہریہ کارساس کا فیس بک پیج ہے اس پر سب آ جائے گا ان کی ویب سائٹ پر اپلوڈ ہو جائے گا کہ کب ہے ٹیسٹ کہاں پہ رہے ٹیسٹ اور سب کچھ انٹریکشن اس آپ سے دے دی جائیں گی بات کی جاتی ہے اگر کسی کالج میں ایڈمیشن کیوں لیا جائے یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے دیکھیں یہ بات تو ہے ایڈوں میں ہم لوگ کچھ بھی بتائیں اور ان کے پیراغراف انڈرین آپ کو کچھ بھی بتائیں ان کے لوگ آپ کو کچھ بھی بتائیں کہ بھئی ہمارا کالج ویسا ہے ہمارا کالی ویسا ہے بہریہ کالج کارساس کے اگر بات کی جائے تو یہ دو معاملات میں سب سے زیادہ ٹاپ پ اور اسی لئے جا رہا ہے کیونکہ ان کا ڈسپلین اور ان کی پرفارمنس ان دے بورڈ اگزامز اس ایکسپشنل ان کا ابھی بھی ہنڈرین پرسنڈ ڈیزلٹ آیا جو فرسٹ ڈیر سیکنڈ ڈیر کے اگزامز ہوئے ہیں اور ایک بھی بچہ فیل نہیں ہوا جو سیکنڈ ڈیر کے ابھی جو پری میڈیکل کا رزلٹ آیا کامرس کا رزلٹ آیا انجینئنگ کا رزلٹ آیا ہے نو سٹوڈنٹ فیلڈ یہ بات بہت زیادہ اچھی ہے مستیکل نہیں شاید ایک د جیس ایک ہو سکتا ہے لیکن ہنڈرین ٹین ہنڈر پرسنڈ ڈیزلٹ آیا ان کا اور جو کہ ایک بہت بڑی بات ہے کسی بھی ایڈیوکیشن سٹیوٹورز اور سپیشل لیس ان بورڈ کے لیے اور یہاں پر امنیشنل لینے کی اگر بات کی جائے تو یہاں پر امنیشنل لینے کی بات ضروری ہے کہ ڈسپلین کے حساب سے بہت اچھے ہیں کہ ڈسپلین پر کمپرمائز نہیں کرتے ڈسپلین ان کو بہت زیادہ باتا ہے بھائی ہر چیز کے اندر کوئی بچہ کوئی مستی کرتا ہے پکڑ جائے کوئی بھی چیز موبائل شبائل آلاو نہیں ہوتے اور ڈسپلین پر بلکل کمپرمائز نہیں ہوتا تو یہ چیزیں بہت زیادہ ضروری ہوتی ہیں اگر آپ ایک ایڈیوکیشن سٹیٹوٹ بنا رہے ہو گا ایڈیوکیشن سٹیٹوٹ کو منیش کر رہے ہو تو یہ ڈسپلین کا تعلق ڈیلیٹلی پڑھائی سے جاتا ہے اگر آپ کا بچہ ڈسپلین رہے گا پڑھائی میں اچھا رہے گا مست آفیسرز اور جو ہائی سیویلنز ہوتے ہیں ہائی فریڈم والے ہائی فائنلز والے جو سیویلنز ہوتے ہیں ان کو کافی پریفر کیا جاتا ہے لیکن ایسی بات بلکل بھی نہیں ہے کہ نیچے والوں کو پریفر نہیں کیا جاتا ہے بس میریٹ پر آپ کو ہائی ہونا پڑے گا انٹری ٹیسٹ میں آپ کو ہائی ماسٹ رانے پڑھیں گے آپ کو پرسنٹیج آپ کی بورڈ کی جو پرسنٹیج لیٹ ٹسٹ آئی گی وہ پرسنٹیج آپ کی ہائی ہونی چاہیے اور باقی ان کا می� کر سکتے ہیں لائک کر سکتے ہیں جس پر ساری اپ ڈیٹ آ جائیں گی کوئی بھی کوئیشنز ہو آپ فیل فری ٹو آسک اور انشاء رہا ملتے ہیں نیکس ویڈیوز میں تب تک کے لیے اللہ حافظ